پیارے دوست نمشکار آپ سب لوگ جانتے ہیں یو پی پولیس کی لیگ پرکشا تمام ان پچاس لاکھ شاتروں کے لیے کتنا سرمہ درد بنی ہوئی ہے دوست آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ سب کے اس حق کو دلانے کے لیے کہ یہ ساٹھ ہزار دوستر چوالیس لوگ اس وردی کو پہنے اس کے لیے آپ لوگ نرند تر جب سے پرکشا رد کی خبر آئی ہے تب سے لگاتار پریاز کریں کہ یہ پرکشا آپ کی رد ہونی چاہیے پھر سے پرکشا ہو اس کے لیے ساتھی کل میں نے آپ کا یہ پیدل یادرہ کے لیے میں انانس کیا کہ ہم سب لوگوں کی بات ہوئی اس کے لیے کہ ہم اس میں سامل ہوں گے سب لوگ اور سارے ٹیچرز اس میں سامل ہونے والے تھے اور بچوں کو بھی اس کی لوکیسن دے دی گئی کہ ہم اس کو یہاں سے سرو کریں گے اور لکنوں تک لے کر کے جائیں گے اس کے بعد میں ساتھی جو واطلاب ہوا اس کے کچھ پہلو پر جو بات چیت ہوئی جو پرساسن سے بات چیت ہوئی اس کو لے کر کہ پرساسن اتنا سکت ہے کہ پرساسن نے یہ دواب بنایا ہے کہ کل جتنے بچے وہاں پہنچیں گے اور سائد ایسا ہو سکتا کہ ان سب کی صبح سے ہی ارشٹیو ہونی چالو ہو اور اس آندولن کو جو پیدل یادرہ اس کو بلکل شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کیا جا سکے اس کو دبن کرنے کا پورا پریاس کیا پرساسن نے اس کے سکت نردیس ہم کو دیئے کہ بھئی تم ایسے پیدل چل کے ہائیوے پہ جائی نہیں سکتے اور یہ تمام بچے جیون کا سرکشت کرنے کا جو عدیقار ہے وہ بھی آپ کا ہے اور انہوں نے ہم سے یہ بات کی ایشورٹی لیے کہ بچے کا اگر کسی کا بھوشہ خراب ہوتا ہے تو تمہاری جمعہ داری ہے اور دوست اس بات میں آپ بھی جانتے ہیں کہ اس بات سے آپ بھی سہمت ہوں گے کہ اتنے سارے بچے یدی پہنچیں اور کوئی چیز سچارو روپ سے چل پائے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور ہم بھی بلکل نہیں چاہتے گی کسی ایک چھاتر کی ہماری وجہ سے کوئی ہانی ہو یا کسی کے بھوشتے پر کوئی پرسنچی میں ہماری وجہ سے آئے ایسی ہماری بلکل چاہت نہیں ہے کیونکہ دوست ہم لوگوں کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ٹارگیٹ ہے کہ آپ کی پرکشہ یہ رد ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہوں کہ پرکشہ رد کرنے کے لیے ہمارا پریاس شروع میں ہی دمیت کر دیا جائے شروع میں ہی اس کو دبا دیا جائے تو پھر ساعت کوئی پھائدہ نہیں ہوگا تو جتنے بھی اس پردیس کے یا انہیں پردیسوں کے ادھیاپک ہے ہم سب پاپس میں چرچائے کر رہے ہیں اس بات کے لیے اور آج سام تک ہم اس بات کے لیے ایک کلیر ویزن بنا لیں گے کہ وہ کون سے ایسے پہل ہوئے ہیں یا کون سا وہ پرکشہ جس پر ہم کام کرتے ہوئے آپ کی یہ پنہ پرکشہ کروا پائے ہیں اور جس سے ہم کو یہ ریجلٹ ملے کہ وہ دوبارہ پرکشہ ہونے کی سیورٹ یہ ہے اور وہ ہو جائیں گے تو اس بات کے لیے چنچائے آج چنٹی رہیں گی کیونکہ دوست آپ کا بھوشے آپ کے بھوشے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اگر آپ کے بھوشے کے لیے کچھ کارروائی کرتے سمیے پر آپ کے بھوشے پر ہی کوئی داگ لگے یا آپ کا بھوشے کسی طرح سے بھی برباد ہونے کے چانسز ہو یا آپ کے کہیں بھی پھزنے کے چانسز تو پھر ساندورن کا کوئی مہت نہیں بچ جاتا اسی لیے ہم کل ساتھی صبح پیدل چلیں گے یا نہیں چلیں گے تو میں پہلے ایک بات بتا دوں ابھی یہ تیہ نہیں ہے اگر ہم کل پیدل چلتے ہیں تو اس کا مطلب صرف ٹیچر سے جائیں گے اس میں کوئی بچہ نہ جڑے کیونکہ اس پہ سلیے ہدایت ہے سب کو کہ بچے اس میں نہیں ہونی چھیئے اور ہم چلیں گے تو ساتھی ٹیچر لوگ چلیں گے اور باقی چلچا کر کے اگر نہیں چلتے ہیں ہم لوگ سیدھے لکھنوں پہنچے یا سی ایم صاحب سے سیدھے جا کر کے ملاقات کریں یا وہاں جا کر کے ہم کسی پرکار کا دھنہ عجید کرتے اس سب پر ہماری چلچائے چل رہی ہیں بہت جلدی آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیا جائے گا کیسے ہم لوگوں کو چیزیں کرنی ہیں لیکن کل کی چیز کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہاں چھاتر کوئی اپستے تنا رہے کیونکہ دوست وہاں پر آپ کے سیدھے سیدھے فیچر پر اٹیک ہوگا اور جس کا جمعہدار ہم لوگوں کو بنایا جائے گا اور اس کے جمعہدار ہم نہیں بننا چاہتے کیونکہ پھر چیزیں نہیں ہو پائیں گے یہ پنہ پرکشہ پر نہیں ہو پائیں گی چیزیں سکرو ہونے سے پہلے ختم کر دینے کا پریاس ہے اور وہ سمبب بھی نہیں دھپائے گا میں چاہوں گا کہ اس بارے میں ویویک سر بھی کچھ کہیں تو جیسے آپ جانتے ہیں سر نے بہت ایک بہت ہی مطلب آپ لوگوں کا سوچ کے آپ کے جو آج محنت سے سر میں تیاری کرائی ہم سبھی لوگوں نے آپ کا وہ جو سر کا ویجن تھا وہ بہت صاف تھا اور بہت بچے من سے سوچ کے انہوں نے بہت محنت لگتی اس میں انہوں نے بہت اچھا پریاس لیا پس وہی کہ آپ کا جو ایک وہ اس میں آتا ہے کہ کہیں بچے نہ کچھ آپ کو کچھ نہ ہو ہمیشہ ہم لوگوں کا یہی رہا کہ آپ کو کسی پر کارکہ نقصان نہیں ہونا چاہیے اس چیت کو سوچ کریں ہم ابھی تھوڑا سا اس میں ایک ہلکا سا ایک ویچار ویمرز اور اس میں سمیں لے رہے ہیں تھوڑا سا پر اس کا مطلب یہ کہتا ہے نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ پوری طرح ساتھ ہیں اس میں بھی ساتھ ہیں کہ ہمارے پاس اتنے شکران سبوت ہیں کہ ہم کینسل کروا کے رہیں گے ری ایکزام کروا کے رہیں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا بور تک ہم نے اپنی بات پہنچائے مکہ منتری جی تک کیسے پہنچائیں کیسے ہماری بات سنیں گے نہیں سنیں گے اس سب پر ہم سب کو ساموئی طور پر چرچہ لے کے پورا اکتر پردیش جتنے بچے تیاری کر رہے ہیں ایک سر میں ہم سب لوگ بولیں جیسے ہم لوگ بولتے ہوئے آئے ہیں کوئی آپس میں بلودہ بہا سنا رہے اس کے لئے ہم تھوڑا سا سمیں لے رہے تو آپ سبی سٹوڈینٹ سے یہ ہے کہ آپ جو کل سرنے سمیں اور آپ کو گیارے بجے سمیں اور جو آپ کو پروپر جگہ بتائی تھی آپ وہاں پر کوئی بھی سٹوڈینٹ پستیت نہ ہو یہ ہمارے آپ سے ایک ہاتھ جوڑ کے ایک ہاتھ دیکھ بھنیتی ہے ہم بھائیوں کے یہ بات ضرور سے ہیے گا پرنتو آپ اپنی امام تب تک پورے جوڑ سور سے اور ڈبل طریقے سے جیسے ہم دولوں کو دیکھیں اور آپ کو جوڑ سور سے ایم 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 پی تک گیاپن پہنچانا شانتی پوروک طریقے سے یہ سب آپ کیجئے کوئی دھنا وغیرہ کہیں ابھی کوئی آیجیت کنے کی جوڑتا ہے ہم پھر سے کہہ دے رہے ہیں آپ ایم 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 کم اور شانتی پوروک جائیے بات کرنے اور ایک چیز مہت اچھے سے آپ ٹویٹر پہ برابر الگ الگ ہشتیک کا use کر کے اپنی بات کو پہنچیں